جب پنکھا اس حد تک گندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ہوا بھی بہت کم دیتا ہے اور اسے صاف کرنا بہت مشکل ہے سیڈی لگائیں اوپر چڑے بازو تھک جاتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ بتاتی ہوں پنکھے کو صاف کرنے کا ویڈیو سکیپ کیے بنا مکمل واج کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب لوگ یہ دیکھ لیں بہت ہی گندہ پنکھا ہے کس طریقے سے ہم نے اسے صاف ستھرا کر لینا ہے اور اس پہ جمی ہوئی ساری چکنائی ایک ہی بار میں کپڑا لگانا ہے اور وہ صاف ہو جانے ہیں اور وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ہوم میں ڈیٹرجنٹ بنایا ہے بلکل گھر میں سلویشن بنایا ہے اس سے میں نے واشنگ مشین اپنی کچن کی ٹائلز یہ جو پنکھیں ہیں ان پہ آپ ایک بار یہ دیکھیں سپری ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس پہ ایک بار ایسے کپڑا لگانا ہے نا تو محنت کرنی نہیں پڑنی نا آپ کو بازو تھکانے پڑیں گے بلکل ایک بار اس طرح سے کرنا ہے ساری جو مٹی اور ڈسٹ ہے میلٹ ہو جاتی ہے اور کپڑا لگائیں اسی وقت سارا صاف ستھرا بلکل ہو جاتا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے یہ پنکھا صاف کرنے کا آپ دیکھیں گے ابھی یہ سائیڈ پہ پہلے جو جالا لگا ہوتا ہے وہ اتار لیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک بار ہم نے کپڑا اوپر لگایا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا ساری مٹی ڈسٹ بالکل اتر گئی ہے تو یہ ہمارے گاؤں سے آیا میری امی نے بھیجا اسے ملازم ہے ہمارا اور یہ مجھے دینے آیا دودھ اور امرود تو جب بھی یہ کچھ چیز دینے آتا ہے نا تو میں اس سے پنکھے صاف کروا لیتی ہوں تو یہ کہہ رہا تھا باجی آج تو آپ کے ڈیٹرجنٹ نے کام کمال کر دی ہے اس سے پہلے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے لیکن آج اس نے پنکھے صاف کی ہیں تو یہ ڈیٹرجنٹ جو میں نے بنایا گھر میں ایک بار اس نے اپلائی کیا اور اس کے بعد کپڑا لگا کے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا پنکھے صاف ہو گئے ہیں پچھلی بار یہی پنکھے اس نے ویسے ہی صاف کیے تھے گیلے کپڑے اور صرف سے تو اسی کا کہنا ہے کہ وہ میرے بازو بھی تھک گئے تھے اتنی زیادہ میں نے محنت کی تھی تب کہیں جا کے پنکھے صاف ہوئے تھے آپ نے دیکھا ایک بار سپریے کیا اس کے بعد جتنی ڈسٹ مٹی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پنکھے کی تیہ کو چھوڑ دیتی ہے اور کپڑے کے ساتھ ایسے ایک بار لگایا اور سارا بلکل صاف ستھرا ہو گیا اور جب اس حد تک پنکھا گندہ ہوتا ہے تو وہ ہوا بھی بہت کم دیتا ہے تو بلکل بھی گرمیوں میں مزا نہیں آتا اگر پنکھے کی ہوا کم ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے لازمی آپ یہ والا ڈیٹرجنٹ بنائیں اور آپ نے جو ہے نا اسے اپنے پنکھے صاف کریں میری واشنگ مشین جو کہ اوپن ہیریہ میں پڑی ہوتی تھی اتنی کچھ گندی تھی نا اس کے اوپر نا کھارے پانی کے داگ اور سرف کے اور ملے جھلے سارے جو ڈسٹ جم چکی تھی وہ بھی میں نے اسی ڈیٹرجنٹ سے اتنی زیادہ کوئی کلین کی ہے چمکا دیا ہے اس کے علاوہ جو ٹائلز ہوتی ہیں نا واش روم میں اس کے اوپر پانی لگ لگ کے زنگ کے داگ کھارے پانی کے داگ اس کے علاوہ جو ٹائلز ہوتی ہیں وہ پیلی پڑ جاتی ہیں تو ساری وہ بلکل ایسے نئے جیسی ہو گئی تھی ساری میری ٹائلز اتنا کوئی زبردست جو ہے نا ہوم میڈ کلینر ہے اتنا کوئی اچھا یہ بنایا اور بلکل گھر میں موجود چیزوں سے میں نے بنایا ہے کوئی بھی اس پہ حرچہ نہیں آیا جو چیزیں ہمارے گھر میں ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں انہی چیزوں سے میں نے جو ہے نا یہ والا ہوم میڈ کلینر بنایا ہے اور ہر چیز جو کہ بہت زیادہ گندی ہو چکی تھی وہ اس سے بلکل صاف کلیر ہو گئی ہے جو کچن کی ہوتی ہے نا کیبنز جہاں پہ بہت زیادہ چکنائی جم جاتی ہے وہ بہت آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں چولا جتنا گندہ ہو اس کے علاوہ جو سٹیل کے نال ٹوٹیاں شاور وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے چمک جاتے ہیں ایک بار یہ بنا لیں چھوٹی سی باٹل میں میں نے بنایا ہے ہاف لیٹر والی میں اور اتنا کوئی اس نے مجھے کام دیا اتنا یہ میرے کام آیا ہے نا اس کے بعد تو میں اب اس سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ منتھلی بنا کے رکھا کروں گی ایک وہاں نکل جائے گا پھر بنا لوں گی تو میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کیا کہ پنکھے جو ہوتے ہیں نا یہ بہت محنت طلب کام ہے تو یہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت آسان ہو گیا بس سپری کرنی ہے اور کپڑا لگا دینا ہے اور بس آپ کے پنکھے صاف ہو گئے ہیں تو یہ میرے حال میں لگا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پنکھا سب سے زیادہ یہی چلتا ہے تو یہ گندہ بھی جو پنکھا زیادہ چلتا ہے نا گندہ وہ پہلے زیادہ ہوتا ہے اور جو پنکھے کم ہم چلاتے ہیں نا وہ گندے اتنے نہیں ہوتے ہیں اب یہ روم والا پنکھا ہے تو یہ بھی گندہ ہے لیکن اس کے جتنا نہیں ہے تو یہ بھی اس نے کلینر یہ دیکھے لگا رہا ہے تو یہ کلینر جو ہے نا لگا کے تو اس کے بعد جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ صفائی ہو جاتی ہے پنکھے جب ہم گندے ہوتے اور انہیں صاف کرتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ ایک واضح فرق اس کی ہوا میں محسوس کرتے ہیں وہ ویسے بھی جو ہے نا اس کی ہوا تیز ہو جاتی ہے اور تھنڈی تھنڈی فیل ہوتی ہے تو اس کی صفائی جو ہے نا یہ دو ماہ ہو گئے تھے میرے پنکھے کو صاف کیے جب یہ پچھلی بار آیا تھا تو یہ اسی ملازم سے میں نا صاف کرواتی ہوں تو آج ہی آیا تو اس نے میرے کلینر کے ساتھ صاف کی ہے تو کہہ رہا آئی تو بالکل بھی کوئی ٹائم ہی نہیں لگا فوراں سے صاف ہو گئے ہیں تو آپ بھی لازمی جو ہے نا یہ والا ٹرائے کیجئے گا میں اس کی جو ہے نا میں نے پچھلی ویڈیو میں بنانا سکھایا تھا تو میں انڈ سکرین پہ بھی لگا دوں گی اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی لگا دوں گی یہ میں نے جب بنایا ہے تو بہت ہی زبردست اور کمال کا بنا ہے تو لازمی آپ نے جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ بنا لینا ہے اور اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کوئی داغ آپ کا کہیں سے نہیں بھی اتر رہا نہ تو اس ڈیٹرجنٹ کے ساتھ اس ہوم میرڈ سلیوشن کے ساتھ آپ کا بلکل آسانی کے ساتھ اتر جائے گا تو امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک کریں پیارا سا کمنٹ دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا ہر چیز کی ہم صفائی کرتے ہیں گھر میں موجود ہر شے تو پھر پنکھی ہیں یہ بھی لازمی صاف کرنے چاہیے پھر ہمارے چھت بہت برے لگتے ہیں بہت اچھے سے کلین ہو گئے ہیں بہت تھوڑا ٹائم لگا ہے دو دو تین تین منٹ دونوں پنکھوں پہ لگے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا بس یہ دیکھیں جی ہمارا سپری جو ہے نا جادوی سپری ہے یہ بہت ہی پاورفول یہ لے جی دونوں پنکھی ہمارے چمک گئے ہیں پھر می لیں گے لافیز